مرے یہ اندرسٹری پاکستان کی یوت کو کتنا بینیفٹ دے رہی آپ کیا سمجھتے ہیں اور مستقبل میں کتنا دے گی ایوری انڈیویڈیویل ڈیزرورز ڈیسپیک ایرو کون ٹیکنالوجیز ایسا اپنے ایجنٹس کو کیا دے رہے جو باقی کمپنیوں سے اس کو یونیک بناتا ہے کہ وہ شیئر طرح انیٹس کو بھیجانے گی سیلری کیوں کی جاتے ہیں آپ کو کتنی امانٹ کی ضرورت ہے ہم یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ باندرہ دن میں آپ صرف ہزاروں نہیں بر کے لاکھوں روپے بھی کما سکتے ہیں تو آلویز بلیوید انیوار پوچیوں اور مایو میں دے رقدی لیوید ہم وہ دیفائند عمدت صرف ہے ایک سفر ہے ایجنٹ سے منیجر تک کا سفر جو ہے وہ بھی ایریکون ٹکنولوجی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بار پھر ٹیلی مارکیٹنگ انڈسٹری میں آج ہم موجود ہیں ناظرین پہلی مارکیٹنگ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں نوکریاں میرے خیال سے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی ناظرین یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں آپ کے ملک میں ڈالر مہنگا ہوتا ہے مہنگائی بڑھتی ہے اس انڈسٹری کو اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسی انڈسٹری ہے جو ڈالرز میں ارننگ کر رہی ہے اور آج کی اس مہنگائی کے دور میں جہاں پاکستان ایک بتر صورتحال سے گزر رہا ہے اور مزید بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے وہاں وہ لوگ کامیاب ہیں جو ڈالرز میں کمار ہیں اگر اس انڈسٹری کو میں نوکریاں جننے والی ماں کا ہوں تو کچھ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس انڈسٹری نے پاکستان کے اس حالات میں جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوجوان جو ہے بے روزگار ہیں ان لاکھوں نوجوانوں کو بے روزگار نوجوانوں کو ایک بڑا زبردست روزگار مہیا کیا یہاں سے نوجوانوں نے نہ صرف سیکھ کے اپنے روزگار کا وسیلہ کیا بلکہ اپنے سے انڈسٹریز بنا کے اپنے آگے لاکھوں لوگوں کا ہزاروں لوگوں کا روزگار بھی ایک فراہم کیا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا آج ٹیلی مارکیٹنگ کے ایک بہت بڑے نام ایرا کون میں آج ہم موجود ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی کمپنی ہے راولپنی میں یہاں کی تمام تفصیلات یہاں پہ آپ کیسے جوائن کر سکتے ہیں یہاں سے کیسے آپ ایک ہینڈسوم اماؤنٹ جو ہے وہ گھر لے کے جا سکتے ہیں اور یہاں سے نہ صرف خود بلکہ آگے سیکھ کے آپ اپنی بھی کمپنیز بنا سکتے ہیں جیسے یہاں کے ایک اونر نے ایک ایجنٹ کے طور پر کام کیا اور تو آج اتنی بڑی کمپنی چلا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آج جو یہاں کے ایچ آر ڈیپارٹ میں جو ہیڈ آف دی ایچ آر ہے اس سے ہم آپ کو ملوائیں گے اس سے تمام تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کریں گے اور تمام جو ہے تمام تر تفصیلات وہ آپ کے ساتھ لائیں گے ناظرین ایرا کون ٹکنالوجیز کے ہیڈ آف دی ایچ آر ہمارے ساتھ موجود ہیں اب ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اور جو تمام معلومات ہیں ان سے لینے کی کوشش کریں گے سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت نکال کے دیا سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ وٹیس بی پیو جو ہم سنتے بی پیو اور کال سنٹر کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے یو فون کا کال سنٹر جیز کا کال سنٹر تو یہ بی پیو اور وہ کال سنٹر کے سہ میں اس میں ڈیفرینس کیا اور یہ کیا ہے بیسکلی عبدالباسد پہلے تو تھیکیو سو برمچ بہت سمپل چیز ہے عبدالباسد بی پیو سنٹر بیسنس پروسس اوٹسورسنگ جو کال سنٹر ہوتے ہیں وہ اس پٹیکلیر ورٹیکل کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اگر کوئی بندہ ابراڈ میں ہے اور وہ اپنا کوئی بزنس رن کرنا چاہتا ہے وہاں پر اس کو کسٹ تھاک پڑتی ہے متب ان ٹرمز او ایمپلوئیز پییمنٹ ان ٹرمز او ریوینیوز او ایمپلوئیز پییمنٹ متب اگر سب چیزوں کو آپ میں لاکر دیکھو یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے بزنس پروسسس کو یا اپنے بزنس کو آؤٹسورس کر دیتے ہیں جہاں پر ان کو منیمم کسٹ میں میکسیمم پروڈکٹیوٹی ملے اس پروسسس کو کہتے ہیں آؤٹسورسنگ کرنا میرا اگلا سوال بھی سر یہی ہے کہ اب جس طرح سے میں نے بھی آؤپنا انٹرو میں کہا کہ یہ انڈسٹری میں جو ہے وہ نوکلیاں بڑھتی جلی جا رہی ہیں کہ اس میں کم نہیں ہوگی کیونکہ اب دیکھیں کہ USA میں اب وہاں کا کوئی بندہ کاروبار کرانا چاہ رہا ہے اپنا بینفیٹ دیکھے گا تو وہ پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ ریچ اوٹ کرتا ہے اور یہاں وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے اب مختلف جو ہے وہ کاروبار اس طرح سے ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے لوگ اپ روڈ میں جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس انڈسٹری کہاں تک آ کے جائے گی جہاں پاکستان میں ہم یہ بڑا بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ بیروزگاری بیروزگاری ہے ڈالرز کے ریٹ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں دوسری دم ہم آ کر دیکھیں لیکن اس انڈسٹری کو فائدہ ہو رہے ہیں یہ انڈسٹری پاکستان کی یوت کو کتنا بینیفیٹز دے رہی آپ کیا سمجھتے ہیں اور مستقبل میں کتنا دے گی عبدالباسد بہت زبدیس قوشن ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس انڈسٹری کی کوئی لیمٹ نہیں ہے its sky is the limit یار مطلب آپ یہ دیکھو کہ ایک بندہ skillful ہے اور ایک بندہ کی communication skills بہت اچھی ہیں ہماری youth has compared to other south east asian nations یار believe me their communication is marvelous اور یہ ایک ایسی انڈسٹری جو ان کو ایک platform پروائی کرتے ہیں ان کی communication کو improve کرنے کے لیے at the same time اپنی family کو support کرنے کے لیے at the same time to become a very responsible citizen of پاکستان یہ انڈسٹری وہ تمام facilities provide کرتی ہے عبدالباسد جو ایک individual کو اپنی growth کے لیے چاہیے ہوتی ہیں آج کل ہم corporate sector کی بات کرتے ہیں آج کل ہم personal development کی بات کرتے ہیں communication کی بات کرتے ہیں profitability کی بات کرتے ہیں earnings کی بات کرتے ہیں needs کی بات کرتے ہیں so یہ انڈسٹری آپ کو وہ تمام facilities provide کرتی ہے جو ایک بندہ ایک youth سوچ سکتا ہے اپنی growth کے لیے بالکل میرا اگلا سوال آپ سے پھر یہی تھا کہ آپ کی ایڈا کون جو ہے technologies روالپنڈی میں اور اسلام آباد میں تو ہم روالپنڈی میں تو اگر ہم دیکھیں تو گلی خونچے میں جو ہیں نا وہ call center بنے ہوئے ایڈا کون technologies ایسا اپنے employment employees کو اور اپنے agents کو کیا دے رہے جو باقی کمپنیوں سے اس کو unique بناتا ہے دیکھیں کوئی بھی employee جب کسی بھی جگہ بھی job کرتا ہے اس کی need ہوتی ہے اس کی salary اس کی wages کتنا اس کو offer کریں گے آپ کا next question کہ ایڈا کون کیا difference provide کرتا ہے we commit we deliver and we excel on the basis of our employee skill set ہم اپنے employees کو وہ تمام facilities provide کرتے ہیں جو اس کی growth کے لیے ضروری ہے as well as جو ہماری company کی growth کے لیے ضروری ہے تب ہی بھی ہم کسی بھی employee کے ساتھ miss commitment نہیں کرتے ہیں دیکھیں salary ایک بہت important factor ہے بالکل یہ ضرورت ہے اگر آپ اپنے employee کو timely salary pay کریں گے timely اس کی bonuses pay کریں گے believe me اس employee کا confidence بہت بیلڈ ہوتا ایڈا کون ٹیکنالوجیز اس چیز کو assure کرتا ہے کہ ہمارے employees کو timely اس کی salary pays them by first of every month mashallah اور by 31st of the current month ان کی accounts من کی salary ایک دن بھی delay نہیں کرتی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی delay نہ کریں دوسری چیز ایڈا کون ٹیکنالوجیز variety of options and growth opportunities provide کرتی ہے عبدالباسد وہ کبھی بھی اپنے employees کا کوئی skill set کو skillful بندہ ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے لے exactly وہ کبھی بھی اس کو ignore نہیں کرتے we facilitate internal promotions آپ کو یہ جان کے بہت خوشی ہوگی عبدالباسد کہ ایڈا کون ٹیکنالوجیز میں جتنے بھی ہمارے assistant managers or managers ہیں mostly they are internally promoted they started their career with ایڈا کون ٹیکنالوجیز as agents on the basis of their skill set on the basis of their communication on the basis of the unique qualities what we required to lead the team they have those qualities and mashallah they are now leading their teams mashallah مطلب ایک ایڈنٹ اگر آپ ایڈا کون میں آتے ہیں ڈیس ہزار سیلری پہ for example let's suppose آپ hire ہوتے ہیں اور آپ کی جو skills ہیں وہ بڑی اچھی ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں struggle کرتے ہیں تو آپ صرف ایڈنٹ تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ وہ جو ایک سفر ہے ایڈنٹ سے منیجر تک کا سفر جو ہے وہ بھی ایڈا کون ٹیکنالوجی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے آپ منیجر بھی بن سکتے ہیں mostly call centers میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو mostly جو strength ہوتی ہے وہ students ہوتی ہے students ساتھ میں کام بھی study بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں students کو ایک BPU سے کتنا benefit ملتے ہیں اور کیا وہ سیکھ سکتے ہیں اپنے آگے مستقبل کے لئے very good question about the students میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ students کے پاس ایک بہت اچھی option اور opportunity ہے اپنا career start کرنے کے لئے when you completed with your education even اگر آپ پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ you want to support your family you want to you know do something for your family میں جنرل یہ کہتا ہوں کہ the efforts, the things what our parents had done for us we can't pay back them لیکن at least to support them to some extent اور professional life میں قدم رکھنے کے لئے یہ ایک ایسی industry ہے BPU جہاں پر آپ کو وہ تمام چیزیں provide کی جاتی ہیں جو آپ کے skills کو improve کرتی ہیں جو آپ کے professional growth کو start کرنے میں helpful ہوتی ہیں اور at the same time میں آپ اتنا بتاؤ اگر کسی اچھی company میں آپ job کرتے ہیں اگر آپ کو وہ تمام facilities اور تمام چیزیں جو required آپ کی growth پروائید ہوں تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی بندے کے لئے یہ سنگ میل ثابت ہوگا اقبال نے جو اپنا شاہین کہا تھا کہ وہ absolutely اقبال کا شاہین بلکل fly کرے گا اور میں کہتا ہوں کہ as you fly high up to the sky sky is the limit کون اپنی skill sets کو کتنا improve کرتا ہے کون اپنے زور بازو پہ کتنا انچا اڑان اپنی دکھا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے پہلے ہمارے پاکستان میں ہوتا تھا کہ ایک فرد جو ہے وہ کماتا تھا اور پوری فیملی کی کفالت کرتا تھا لیکن اب ایسا مشکل دور ہے کہ اگر گھر میں اگر پانچ ممبرز ہیں تو پانچوں کو کام کرنا پڑتا ہے فیملز بھی ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا ہمارے پاکستان میں فیملز کام نہیں کرتی تھی لیکن اب وہ لڑکیاں جو ہے وہ مجبوراں کام کرنا چاہتی ہیں اور یہ بی پیو انڈسٹری ایسا اس میں نائٹ کو جاب ہوتی ہے نائٹ کو آپ کو آفیس آنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے جب یو ایس اے کے ساتھ کام کریں گے تو وہ اس کی ٹائمنگز میں فرق ہوگا تو آپ کو نائٹ میں کام کرنا پڑتا ہے لڑکیاں جو ہے وہ رات میں باہر نکلنے سے تھوڑا انسیف فیل کرتی ہیں لیکن میں نے آپ کی کمپنی میں دیکھا یہاں پہ فورٹی پرسنٹ جو تعداد ہے وہ فیملز کیے تو ایسا کیسا انوائرمنٹ دے رہے ہیں آپ لوگ اور کیا فیسیلیٹیز خواتین کو دے رہے ہیں لڑکیوں کو میری بہنوں کو دے رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ رات کو بھی آگے جاب کرتی ہیں عبدالباسط یہ میں کہتا ہوں کہ ہماری فیمل ایمپلوئیز سے پوچھیں تو یہ ایک بہتر ان کو جواب دے سکیں گے لیکن بیگن ہیچ آر مینجر اور ہیچ آر ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرنا یہ ہماری رسپانسبلیٹی ہوتی ہے نہ صرف فیمل ایمپلوئیز کو بلکہ ہمارے ہر ایمپلوئی کو وہ تمام فیسیلیٹیز پروائید کی جائیں اور ان کو ایک ایسا سیو اور سکیور انوائرمنٹ پروائید کیا جائے جس میں کہ وہ feel free to come up with all their skill sets تاکہ وہ کمفٹیبل ہوکے کام کر سکیں ہماری فیمل ایمپلوئیز کا yes I agree کہ they have been provided certain فیسیلیٹیز جیسے دیکھیں رات کے وقت نکلنا ہمارے پاس جو فیمل ایمپلوئیز آتی ہیں لیکن ہمارے پاس جو فیمل ایمپلوئیز آتی ہیں ان کی پیرانس کو فیدنسی ہوتا ہے کہ we provide them such environment ہمارے پاس یہاں پر equal there is no discrimination on the basis of gender on the basis of age on the basis of belief on the basis of like your color and everything we are an equal opportunity provider at the same time ہم اس ریالیٹی کو اگنور نہیں کر سکتے عبدالباسد جو ہماری male dominating society ہے لیکن ان چیزوں ان special چیزوں کو cater کرنے کے لیے ہماری special policies ہیں if you talk about like an odd hours in the morning when we are finishing with our shift تو ہم ایک transportation facility اپنے female employees کو ضرورت provide کرتے ہیں لیکن female کے لیے as a special protection we have a company maintained transportation facility اچھا سر یہ بتائیے گا جو لوگ join کرنا چاہتے ہیں ایرہ کون کو اور یہاں سے handsome amount جو یہاں سے لوگ کمہ رہے ہیں اسی طرح سے وہ بھی کمانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے hiring کے کیا process ہوتا ہے ایرہ کون technologies میں عبدالباسد hiring process بہت simple ہے کوئی difficult process ہے نہیں آپ کے پاس options یہ ہیں کہ آپ ہماری one of the facilities میں آجائیں اور ہمارے پاس mashallah دو verticals ہیں ایک non-voice vertical transcription اور ایک voice vertical آپ دونوں میں سے کسی بھی skill set کو یا کسی بھی جگہ پہ کسی بھی vertical میں job کرنا چاہتے ہیں اس particular ہماری جو facility ہے وہاں پر آجائیں this is the first step اور یہاں پر ہمارا information form fill کریں and you'll be assessed accordingly جو بھی skill set اس کے لئے required ہے second ہماری جو social media site ہے جیسے کہ linkedin ہمارا account ہے جیسے کہ facebook پہ ہمارا account ہے اور instagram میں آپ اپنا cv وہاں پر بھی drop کر سکتے ہیں that state will land it to our hr department اور hr department پھر آپ cvs کو آپ کی information کو لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو check کرتے ہیں اور آپ کو interview کے لئے call کر لیتا ہے جب آپ کا پہلا process ہوتا ہے initial interview کا آپ یہاں پر successfully select ہو جاتے ہیں then again آپ last step جو کہ board interviews کے لئے board interviews میں ہمارے directors ہیں وہ participate کرتے ہیں operations department participate کرتا ہے if it's required anyways کیونکہ initial interview hr لے لیتا ہے تو that is why we wanted now operations to assess the required skill set اور اس کو وہ assess کرتے ہیں after this election پھر اگر candidate کا required skill set ہے تو وہ کسی بھی campaign پہ وہ پہ job offر کر سکتے ہیں یا اگر social media میں اس کا IT department میں اس کا interest ہے یا کسی بھی department میں جیسے MIS ہے جیسے HR department ہے کسی بھی department میں اس کا required skill set ہے ہم اور وہ value addition کرتا ہے کبھنی کے portfolio میں ہم اس کو encourage کرتے ہیں اور job offر اچھے لوگ interview کو لے کے بڑے confused ہوتے ہیں کہ interview میں کیا پوچھا جائے گا کیا questions ہوں گے کیا qualifying آپ نے اپنی life میں let's suppose کیا اچھیومنٹ کی ہے آپ کی اجھوکیشن background کیا ہے it always starts from your own personality آپ خود کیا ہیں آپ نے اچھیومنٹ کیا ہے life میں and be confident on that یار ہمیں کوئی ڈیوی مطلب زورور نہیں کہ ہمیں graduates یار masters چاہیے لوگ we are here the people جو even minimum education کے ساتھ بھی آتے ہیں but with good communication skills even ایک inter-level کا بچہ اگر ہمارے پاس آتے ہیں اور 18 plus ہے and he wanted to do a job over here ہم اس کو encourage کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کا skill سے بہت اچھا ہے and he has that particular learning ability ہم کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرتے اور عبدالباسط اسیس کو ذہن میں رکھیں کہ ایرکان technologies اپنے employees کو یہاں یا لوگوں کو یہاں hire کرنے کے لیے بیٹھیں ہم کبھی بھی کسی کو اس نیت سے نہیں interview کرتے کہ ہم نے اس کو reject کرتے ہیں ہمارے پاس options ہوتی ہیں ہمارے پاس multiple departments ہیں جس طرح کا اس کا skill set ہے اور اس کے مطابق ہم اس کو job position offer چھے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑے مزیگی ہے عبدالباسط ہے ایرکان میں کہ after the selection in the board interviews ہم اپنے individuals کو ضرور chance دیتے ہیں initial question پہلے ہمارے پاس آیا ہے کہ students کو ہم کیا encourage کرتے ہیں کہ نہیں we encourage students ان کے certain skill set کو improve کرنے کے لئے نہ صرف ان کو training provide کی جاتی ہے we have well defined training department ہے اس کا advantage ہمیں یہ ملتا ہے کہ at any time of our individual's performance اور individual's tenure with us اگر اس کو کسی قسم کی training یا فردہ skill set کی improvement کی ضرورت پہتی ہے we encourage and we do provide them trainings on those objective behind ہم نے ان کو grow کروا ہم نے ان کو کبھی بھی ایک level پہ نہیں رکھنا تمام چیزیں provide اب سب سے جو اہم سوال ہے اس کی طرف آتا ہے جو دیکھنے والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے salary ہی کتنی offer کی جاتی ہے ایک بندے کو یہاں پہ آتا ہے کتنے پیسے دیتا ہے airocon technology very good question next question please ھوڑا تھوڑا بتا ھوڑا airocon technologies اپنے employees کو ڈیپنڈ ڈیپنڈ ڈیس skill set maximum salary up to 50K offer کرتا ہے اور اس کے ساتھ we have lucrative bonus plans اچھا مزید کی بات میں آپ کو بتاؤ عبدالباسد ہمارے یہاں پر لوگ مطلب اگر یہ سوچ کے آتے ہیں کہ انہوں نے base salary اٹھانی ہے اور base salary کے لیے وہ کام کر رہے ہیں believe me they need to revise their thinking call center industry particularly airocon technologies کبھی بھی اپنے employees کو یہ نہیں کہتا کہ آپ یہاں پر base salaries کے لیے ہیں we encourage the people to increase their take-home amount we have lucrative bonus plans عبدالباسد وہ bonus plans کسی بھی اور company میں یہاں پندی اسلامباد میں یہاں operational نہیں ہے جو اور اور مصلاب لوگ اس کو نہیں کیا کہتے ہیں use کر رہے جو ارکون technologies use کر رہے ہے just to give them a motivation رہی بات کے کتنی salary offer کرتی ہے سکار is the limit آپ کو کتنی amount کی ضرورت ہے ہم یہ آپ سے سکھتے ہیں آپ کتنا high انہ چاہتے ہو کتنا fly کرنا چاہتے ہو canvass آپ کے پاس ہے you color your canvas with the numbers you fill it with your with your titles or you have your wings and we are here to support you and provide you those wings inshallah mashallah working with us the guy joined us in the month of january that particular chap joined us on 16th of january and he is very hard working mashallah in the first month of just 14 days of his dialing he earned 94 thousand rupees sir 14 days dial his base salary and all bonuses that was an amount believe me that guy came up to us and he said that he said how will get amount in 14 days that is correct and we told him this is your heart and money we are here to support you and we are committed to deliver we are committed whatever we have committed to you we anyways and he is basically a hard work one of our hard working employees and masha Allah he is earning more than hundred thousand every month and way you can voice campaign and non voice campaign and avatar group and the people are earning more than hundred and fifty thousand masha Allah everyone دیکھو یہ آپ پہ depend کرتا ہے یا individual پہ depend کرتا ہے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے exactly اور وہ کتنا جتنی محنت کریں گے آپ اتنا آپ کو earning ہوتا ہے اور میں اس چیز کو کہتا ہوں اپنے تمام colleagues کو اپنے تمام سننے والوں کو بھی کہ always believe in your qualities and have trust in the almighty پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اپنی صلاحیتوں پہ رکھو یقین اور اوپر والے پہ بھروسہ رکھو Thank you so much sir آپ کے time کا ما شاء اللہ قیمتی time آپ نے دیا تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے یہ جو تمام گفتگو ہے اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو دیکھنے والوں کو فائدہ ہو کیونکہ call center industry کا ایک بڑا bad image معاشرے میں دکھایا جاتا ہے کہ call center والے کام کراتے ہیں پیسے نہیں دیتے تو لیکن آپ جب call center آپ ایک جب select کرنے آتے ہیں جب آپ کہیں interview دینے جاتے ہیں آپ جب اچھی company join کرتے ہیں جیسے سر نے کہا کہ پندرہ دن میں آپ صرف ہزاروں نہیں بڑھ کے لاکھوں روپے بھی کما سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان واسط ملک کو ایروکون ٹکنالوجی سے آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار